بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم انوار الخدیث کو آگے کنٹنیو کریں گے موجزات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ مکہ والوں نے حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی موجزہ دکھائیں تو سرکار اقدس نے چاند کے دو ٹکڑے فرما کر انہیں دکھا دیا یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہرہ پہاڑ کو چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا بخاری مسلم مشکوہ سعاد پانچ سو چوبیس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے بخاری مسلم حضرت شیخ عبدالحق مہدس دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی حضور سعید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کا ٹکڑے ہونا یقیناً واقعہ ہے جس کو صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کثیر جماعت نے بیان کیا ہے اور پھر ان سے محدثین کے جمع غفیر نے روایت کیا ہے اور مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ آیت کریمہ میں یہی چاند کا دو ٹکڑے ہونا مراد ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ واقعہ ہوا وہ انچکاک مراد نہیں ہے جو قرب قیامت میں واقعہ ہوگا اور اسی سے متصل دوسری آیت کریمہ اسی مضبون کو بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل ہو رہی تھی کہ آپ کا مبارک سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا بعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تم نے نماز پڑھی انہوں نے ارس کیا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ الہی میں دعا کی یا الہ العالمین علی تیرے اور تیرے رسول کی عطا تو فرما برداری میں تھے اس لیے ان کی نماز اثر قضا ہو گئی لہٰذا تو ان کے لیے سورج کو لوٹا دے حضرت اسمہ بن تعمیس رماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا پھر دبائے نبوی کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تلو ہو گیا اور اس کی کرنے پہاڑوں اور زمینوں پر پھیل گئیں یہ واقعہ مقام صحبہ میں پیش آیا جو خیبر سے قریب ہے حضرت جعبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے چلنے سے رک جائے وہ فوراں رک گیا حضرت جعبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں خطبہ پڑھتے تو خجور کے اس تنے پر جو ستون یعنی کھمبہ کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمر لگا لیتے پھر جب ممبر تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کے لیے رونک افروز ہوئے تو وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے فراک نبی میں چیخ اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شجتے اس طراب سے پھٹ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے یہاں تک کہ اس ستون کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا پھر اس ستون نے اس بچے کی طرح رونا اور بلبلانا شروع کیا جس کو تسلی دے کر خاموش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس ستون کو قرار حاصل ہوا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دہاتی آیا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات کی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں دہاتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوا اور کون گواہی دے گا حضور نے فرمایا یہ ببول کا درخت گواہی دے گا یہ فرما کر آپ نے اس درخت کو بلایا آپ وادی کے کنارے تھے وہ درخت زمین کو پھارتا ہوا چلا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تین بار گواہی تلف فرمائی اس درخت نے تینوں بار گواہی دی کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمان نے فرمایا کہ ایک دہاتی حضور علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیوں کر میں یقین کروں کہ آپ سچے نبی ہیں حضور نے فرمایا کہ خجور کے اس خوشے کو اگر میں بلاؤں اور وہ میرے پاس آ کر اس بات کی گواہی دے کہ میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں جب تجھے یقین آ جائے گا چنانچہ حضور نے اس خوشہ کو بلائیا اور وہ خجور کے درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے قریب جمین پر آ کر گرا پھر آپ نے فرمایا کہ واپس چلا جا تو وہ خوشہ واپس چلا گیا یہ دیکھ کر وہ عرابی مسلمان ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو موجزات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو تخفیف کا باعث سمجھتے ہو ہم ایک سفر میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے پانی کم ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی تلاش کر لاؤ تو لوگ ایک برطن لائے جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا حضور نے اپنا مقدس ہاتھ برطن میں ڈال دیا اور اس کے بعد فرمایا برکت والے پانی کے پاس آؤ اور برکت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے پس میں نے قطعی طور پر دیکھا کہ حضور کی مقدس انگریوں کی گھائیوں سے پانی اُبر رہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح خودیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کی جانب دھوڑے حضور نے فرمایا کیا بات ہے لوگوں نے ارس کیا ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لئے پانی نہیں ہے مگر صرف یہی جو آپ کے سامنے ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اسی پیالے میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی اُبرنے لگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا آپ حضرات کتنی تعداد میں تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا اس وقت تو ہماری تعداد پندرہ سو تھی بخاری حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے پاس پانی کا ایک برطن لائے گیا حضور اس وقت مقام زورہ میں تشریف فرماتے آپ نے اپنا مقدس ہاتھ اس برطن میں رکھ دیا تو پانی حضور کی انگلیوں کے درمیان سے ابرنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آنس سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے تھے انہوں نے فرمایا تین سو یا تین سو کے قریب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے فرمایا کہ میں نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں تھا پھر سرکار اقدس اور ہم مکہ شریف کے گردوں نواہ میں گئے تو جس پہاڑ اور درخت کا بھی سامنا ہوتا تو وہ عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک بے آبو گیا وادی یعنی میدان میں اترے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے لیکن پردے کی کوئی جگہ آپ کو نہ ملی اچانک آپ کی نظر اس وادی کے کنارے دو درختوں پر پڑی حضور ان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاہ کو پکڑ کر درخت سے فرمایا کہ بہکم خدا میرے ساتھ چل تو وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں نکیل بندی رہتی ہے اور اپنے ساربان کی اطاعت کرتا ہے یہاں تک کہ حضور اس دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاہ کو پکڑ کر فرمایا کہ اے درخت تو بھی بہکمِ الٰہی میرے ساتھ چل تو وہ بھی پہلے درخت کی طرح حضور کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ حضور جب ان درختوں کے درمیان کی جگہ میں پہنچے تو فرمایا اے درختوں تم دونوں بہکمِ الٰہی آپس میں مل کر ملے لیے پردہ بن جاؤ تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور حضور نے ان درختوں کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اٹھی تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا کہ دفتن وہ دونوں درخت جدا ہو کر چلے اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے انتبا انبیاء اکرام علیہ السلام سے دعویہ نبوت کی تائید میں جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے موجزہ کہتے ہیں حضرت میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انبیاء اکرام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزات کا مطلقا انکار کرنے والا کافر ملحد اور زندیک ہے جو موجزہ دلیل قطعی سے ثابت ہو جیسے میراج کی رات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک کی سیر فرمانا اس پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے جو موجزہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہو جیسے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج کی رات میں آسمانوں کی سیر فرمانا اس کا ماننا لازم و ضروری ہے اور اس کا منکر گمراہ بد مذہب ہے جو موجزہ خبر واحد سے ثابت ہو خواہ علی وجہ القوہ یا علی وجہ الزاف فضائل میں وہ بھی موتبر ہے انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم سے قبل نبوت جو بات خرق عادت کے طور پر سادر ہوا سادر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدس دہلوی بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر فارسی کی شیر لائن کرامت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت ہے کہ حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر نخاوند کی طرف بھیجا اور اس لشکر پر ایک مرد کو سپہ سلار مقرر فرمایا جن کو ساریا کہا جاتا تھا تو ایک روز جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں خطبہ پڑھ رہے تھے یکا یکا بلند آواز فرمانے لگے اے ساریا پہاڑ کی پناہ لو چند روز کے بعد دشکر سے ایک قاسد آیا تو اس نے ارز کیا اے امیر المومنین ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کو شکست دی پھر اچانک ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی کہ اے ساریا پہاڑ کی پناہ لو تو ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی پشت کر لی اور دسمن سے لڑے پھر حدایٰ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم علیہ السلام و تسلیم کے غلام تھے ایک مرتبہ سرزمین روم میں اسلامی لشکر تک پہنچنے کا راستہ بھول گئے یہاں قید کر دیے گئے تھے تو اسلامی لشکر کی تلاش میں نکل بھاگے اچانک ایک شیر سے ان کا سامنا ہو گیا تو آپ نے شیر سے فرمایا اے ابو خارس میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا قریب آ کر حضرت صفینہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا جب شیر کسی چیز کی آواز سنتا تو اس کی طرف دوڑ پڑتا پھر واپس آ کر ان کے پہلو میں چلنے لگتا یہاں تک کہ حضرت صفینہ اسلامی لشکر تک پہنچ گئے پھر شیر واپس ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نبی کریم علیہ السلام تسلیم سے اپنے کسی معاملے میں ایک پہل رات گزرنے تک گفتگو کرتے رہے وہ رات بہت تاریخ تھی پھر وہ لوگ اپنے گھروں کا واپس ہونے کے لئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے اور دونوں حضرات کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لاتھیاں تھی پھر ان میں سے ایک صاحب کی لاتھی دونوں کے لئے روشن ہو گئی بعد ہاں وہ دونوں حضرات لاتھیوں کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب دونوں کا راستہ علیہدہ ہوا تو دوسرے کی لاتھی بھی روشن ہو گئی پھر ہر ایک اپنی اپنی لاتھی کی روشنی میں اپنے گھر والوں تک پہنچ گیا انتباہ ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں اور عام مومنین سے ایسی بات صادر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں اور بے باق فاسق و فاجر یا کافر سے جو ان کے موافق ظاہر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو احانت کہتے ہیں کرامت حق ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدمذہب ہے شرع فقہ اکبر سواد پچانوے میں ہے اولیہ کرام سے کرامتوں کا صادر ہونا حق ہے یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور حضرت شیخ عبدالحق مہدس دہلوی بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اولیہ کرام سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے اور اللہ والوں سے کرامتوں کا صادر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ و تابعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح ہے ولی وہ مسلمان ہے جو بقدر طاقت بشری ذات و صفات باری طالع کا عارف ہو احکام شرعہ کا پابند ہو اور لذات و شہوات میں انہماک نہ رکھتا ہو جیسا کہ شرعہ اقائد نصفی میں ہے اور اشارت علمات جل چہارم سوات پانچ سب چانوے میں ہے ولی وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ مذہب اہل سنت اور جماعت کے مطابق ہو کوئی مرتد یا بد مذہب مثلا دیوبندی، وہابی، قادیانی، رافضی اور نیچری بغیرہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا اولیاء کرام و سالحین ازام کا فیض بعد وصال جاری رہتا ہے کیا نبی کا بدن مٹی کھا سکتی ہے اللہ کے محبوب وعنائی غیوب منزع عن العیوب عز و جل وصال اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ ان انبیاء اکرام کے بدن کھائے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے صدر الشریع بدل طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور علیہ اکرام و علماء دین و شہدہ و حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمر کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معیست نہ کی اور وہ کے اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق یعنی نہائیت مصروف رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی علم غیب حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام ہم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے تو حضور نے ابتدائے آفرنیش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر دے دی حضور سے سننے والوں میں جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا معلوم ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوقات کی پیدائی سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کا علم ہے حضرت ابو زید یعنی عمرو بن اختب انساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونک افضاء ہو کر ہمارے سامنے تکریر فرمائی یہاں تک کے زہر کی نماز کا وقت آگیا پھر ممبر سے تشریف لاکر نماز پڑھائی اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے پھر ہمارے سامنے تکریر فرمائی یہاں تک کے اثر کی نماز کا وقت آگیا پھر ممبر سے اتر کر نماز پڑھائی اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کے سورج ڈوب گیا تو اس تکریر میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور نے ہمیں خبر دے دی تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جسے حضور کی بتائی ہوئی خبریں زیادہ یاد ہیں معلوم ہوا کہ حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم ہے یعنی اپنے گزشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات جانتے ہیں حضور صوبان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا اس خدیث شریف سے معلوم ہوا کہ پورپ سے پچھم تک زمین کا ہر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے سامنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں آج سے دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتریں انگیز لوگ پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی اتعداد تین سو سے زائد ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم حضور نے ہمیں ان کا نام ان کے باپ کا نام اور ان کے خاندان کا نام سب کچھ بتا دیا معلوم ہوا کہ حضور کا علم تمام کلیات اور جوزیات کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ نے آئندہ پیدا ہونے والے فترانگیزوں کے نام ان کے باپ کا نام اور ان کے قبیلے کا نام لوگوں سے بیان فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حبر آنے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید نے جھنڈہ ہاتھ میں لیا اور شہید کیے گئے پھر جھنڈے کو جعفر نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہوئے پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لیا اور وہ بھی شہید کیے گئے آپ یہ باقیہ بیان فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈے کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور خوب گھمسان کی لڑائی لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی معلوم ہوا کہ ساری دنیا کے حالات حضور کی نگاہ کے سامنے ہیں کہ جنگ موتہ جو ملک شام میں ہو رہی تھی حضور اس کے حالات مدینہ منورہ میں بیٹھے ملاحظہ فرما رہے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑی بات پر نہیں پھر فرمایا ہاں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات ہے ان میں سے ایک تو اپنے پشاب سے نہیں پچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا پھر آپ نے خجور کی ایک تر شاکھ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا حضور نے حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاکھیں خوشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا اس خدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہ کے لئے کوئی چیز آرڈ نہیں بن سکتی یہاں تک کہ زمین کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اسے آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں حضور مخلوقات کے ہر کھلے اور چھپے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے اور پہلے کیا کرتا تھا چنانچہ آپ نے فرما دیا کہ ایک چگلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا حضور ہر گناہ کا علاج بھی جانتے ہیں کہ قبر پر شاخیں رکھ دیں تاکہ عذاب ہلکا ہو حضور ہر گناہ کا علاج بھی جانتے ہیں کہ قبر پر شاہیں رکھ دیں تاکہ عذاب ہلکا ہو قبروں پر سبزہ اور پھول وغیرہ ڈالنا سنت سے ثابت ہے کہ اس کی تسبیح سے مردے کو راحت ہوتی ہے قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کے لئے حافظ بٹھانا بہتر ہے کہ جب سبزے کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے تو انسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا اگرچہ ہر خوشک وطر چیز تسبیح پڑتی ہے مگر سبزے کی تسبیح سے مردے کو راحت نصیب ہوتی ہے ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کفر کی خوشکی ہے اور مومد کی تلاوت مفید ہے کہ اس میں ایمان کی تری ہے سبزہ گناہگاروں کی قبر پر سبزہ گناہگاروں کی قبر پر عذاب ہلکا کرے گا اور بزرگوں کی قبروں پر سواب و درجہ بڑھائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ ہے با خدا مجھ پر نہ تمہارا خشوب پوشیدہ ہے اور نہ رکو میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں معلوم ہوا کہ حضور کی مقدس آنکھیں عام آنکھوں کی طرح نہ تھی بلکہ حضور آگے پیچھے اوپر نیچے اور اندھیرے اجالے میں یقصان دیکھتے تھے یہاں تک کہ خشوب جو دل کی ایک کفیت کا نام ہے حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی جانب آیا پھر اس کے ریورڈ میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بکری کو اس سے چھین لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر اپنی دم پر بیٹھا اور بولا کہ میں نے اپنے رزق کا قصد کیا تھا جو مجھ کو حضائے تعالیٰ نے دیا میں نے اس پر قبضہ کیا تھا لیکن اے چرواہے تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا چرواہے نے کہا خدا کی قسم ایسی عجیب بات میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھی کہ بھیڑیا بولتا ہے بھیڑیا نے کہا اس سے زیادہ عجیب ان صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے جو دو سنگستانوں کہ درمیانی نخلستان مدینہ میں تشریف فرما ہو کر تم لوگوں سے ان تمام غیبی واقعات کو بیان کر رہے ہیں جو گزر چکے اور جو واقعات تمہارے بعد ہونے والے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہہ یہودی تھا بھیڑی سے یہ بات سن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا واقعہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا معلوم ہوا کہ جانور کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا وما یاکونوں کا علم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام واقعات دکھا دیئے تھے جہاں بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے مشرقین قتل ہوئے چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہاں فلان مشرق گر کر مرے گا اور کل انشاءاللہ تعالیٰ یہاں فلان شخص قتل ہو کر گرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو مقامات حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے تھے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا یعنی وہ کافر اسی جگہ مارے گئے جو جگہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی پھر ان کافروں کو کوئے کے اندر تلے اوپر ڈال دیا گیا مشکوہ سوات پانچ سو ترتالیس معلوم ہوا کہ حضور کو بائی ارزن تعموت کا بھی علم ہے چنانچہ مدان بدر میں آپ نے فرما دیا کہ انشاءاللہ کل یہاں فلان شخص قتل ہوگا اور یہاں فلان شخص مارے گا پھر دوسرے روز حضور کے فرمانے کے مطابق ہوا یعنی جو مقامات آپ نے بتا دیت سے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا انتباہ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے آدھی طور پر اپنی اکل اور اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکیں تفسیر قبیر جلد اول سواد 174 میں ہے قرآن مجید پارہ 29 رکوع 12 میں ہے یعنی غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ تو وہ صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی غیب پر قابو دیتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب پر قابو دیتا ہے اور جسے غیب پر قابو ہوتا ہے وہ غیب ضرور جانتا ہے تو ثابت ہوا کہ رسول غیب ضرور جانتے ہیں اس لیے کہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے اور اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کلو مظہرین علی الغیب یا علم الغیب تو ثابت ہوا کہ الرسول یا علم الغیب امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نبی کے لیے ایک ایسی صفت ہوتی ہے جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں بارگاہ رب العالمین جلال جلالہو میں دعا ہے کہ اے مولا کریم احادیث و مسائل کے اس مجموعے کو پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنی رضا کے لیے قبول فرماؤں ہمیں اور ہمارے تمام برادران اہل سنت کو اتباع سنت کی توفیق اتا فرماؤں اور اس مجموعے سے بد مذہبوں اور بے عملوں کو توبہ کی توفیق اتا فرماؤں توبہ کی توفیق اتا فرماؤں کر ایمان و عمل کی نعمت نصیب فرماؤں انہ کا علا کل شہین قدیر وابی جابہ دے دعائنا جدیر اللہم بڑی السموات والرد زلجلال والاکرام خالق اللہلے والنہار اسالکا ان تسل و تسلما علا اول خلق اللہ سیدنا محمد المصطفیٰ وآلہ آلہی وصحبہی وعصولہی وفروہی وابنہی غوث العظم الجلانی اجمعینہ وآخر دعونا علی الحمدللہ رب العالمین جلال الدین احمد الامجدی خادم دارالعلوم فیض الرسول براؤن شریف زلہ بستی اکیس جماعت دیال آخری تیرہ سو اکانوے مطابق سولانگا سونیسے اکتر روز دوشمبہ مبارک اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے فضل سے اور اللہ کے شکر سے ہم نے یہ نوار الخدیث کتاب آج ختم کر لی اس سے بہت سی حدیثوں کا پتہ چلا اور بہت بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے اور شیطان سے محفوظ فرمائے اجازت دیجئے انشاءاللہ دوسری کتاب ابھی چل رہی ہے مقاشفات القلوب وہ بھی سنتے رہی ہے اب یہ کتاب ختم ہوئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسری بک شروع کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ مقاشفات